بس یہی پہچان تھی میری ہر پہچان سے پہلے بھی بس یہی پہچان تھی میری ہر پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی جناب صدر اور میرے ام مکتب ساتھیوں السلام علیکم بہاروں کے موسم میں مثل بہاران فرزندان اسلام اور زندہ دالانے لاہور کے چہرے پھولوں کی مانت اور ترہ تالہ اور چمک رہے تھے ان کا جوش و جذبہ اور ولولہ دیدنی تھا اندوستان کے لمح وارث سے آئی ہوئے پاسبانے آزادی محمد علی جناب اور دیگر لیٹران کامنٹو پارک کے جلسہ گاہ میں فقید المثال استقبال کیا گیا حضرین کا جذبہ اور جوش و آزادی آخری حدو کو چھوٹے ہوئے میراج پہ تھا محمد علی جناب اور دیگر قیدین سٹیج پر موجود تھے تو شہر بنگال مولوی فضل الحق نے کراداد پاکستان پیش کی جس میں کہا گیا کہ مسلم اکثریت والے علاقے جہاں پر مسلمانانہ ہند کو عددی اکثریت حاصل ہے ان علاقہ جات پر مشتمل خود مختار قوم بنائی جائے جس کا نام پاکستان ہوگا انیس سو سنتیس کے انتخابات کی شکست کے بعد قراداد پاکستان نے تحریک پاکستان میں نہیں روح پھونک دی کافلے آزادی بغیر جنگ تیر تلوار بندوق اپنی مندل کی طرف روان دما تھا لڑنے کا دشمنوں کو عجب ڈھنگ نکالا نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ پھالا سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا پھنہا تیرے پیغام میں جادو ہے نرالا شکریہ